ہم نے شروع کیا تھا اپرلیم کی آرٹیرل سپلائے ایکزلری آرٹری بریکل آرٹری انہوں نے دیکھ چکے آج ہم لوگوں نے کرنا ہے جی اللہ آرٹری اس کا بھی کورس دیکھیں گے پھر اللہ آرٹری ان دہ فور آم پھر اللہ آرٹری ان دہ ہینڈ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی برانچز بھی دیکھیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں کورس آف اللہ آرٹری ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو آورال کورس بتاؤں گا اللہ آرٹری کا پھر فور آم کے اندر تھوڑا سا الگ بتاؤں گا ہینڈ کے اندر بھی الگ بتاؤں گا اچھا تھوڑا سی سے پیچھے چلتے ہیں جی اللہ آرٹری کس چیز کی کنٹینویشن ہے یاد رکھئے کہ بریکیل آرٹری جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ پھر آگے دو میں بائفرکیٹ ہوتی ہے ایک ریڈیل آرٹری اور دوسری اللہ آرٹری ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ بریکیل آرٹری کہاں پر انڈ ہوتی ہے اٹھا نیک آف ریڈیس بون یہ ریڈیس بون ہے بلکل اس کے جو اوپر ہے یہاں پر بریکیل آرٹری ہے اور پھر یہاں سے بریکیل آرٹری بائفرکیٹ کرتی ہے انٹو ٹو ایک ریڈیل آرٹری اور ایک النار آرٹری تو آج النار آرٹری ہے تو پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو النار آرٹری ہے it is the largest one of the two آرٹری that originates from the بریکیل آرٹری ٹھیک ہے it is largest آرٹری of two آرٹری two آرٹری originates from بریکیل آرٹری ٹھیک ہے اچھا اب یہ النار آرٹری ہے النار والی بون کہاں پر ہوتی ہے یہ جو ہمارا میڈیل سائیڈ ہے یہ در اللہ والی بون ہوتی ہے تو النار آرٹری بھی میڈیل سائیڈ سے ڈیسینڈز ڈاؤن کرے گی اور پھر ہینڈ والی ریجن کے اندر انٹر کرے گی ٹھیک ہے میڈیل سائیڈ اور فور آم اچھا یاد رکھیے گا فور آم کے ریجن کے اندر ادھر ہے ساتھ ساتھ میں ڈائیگرام بھی بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس یاد رکھیے گا میڈیل سائیڈ ہے اور یہ لیٹرال سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس تھی ریڈیس والی بون یہ میرے پاس اللہ بون یہ نیک آف ریڈیس ہے یہاں بریکل آٹری دو میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی یہ ریڈیل آٹری ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس اللہ آٹری ٹھیک ہے یہ جی فور آم کا ریجن ہے فور آم اور یہاں سے نیچے ہینڈ والا ریجن شروع ہوتا ہے یہ فور آم کا ریجن ہے پہلے دو پوائنٹ دو کورس کے اندر اس کے ہم نے کر لیے تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے گا یہ فور آم کا پروکزیمل اوپر والا پورشن ہے اور یہ نیچے جو ہے ڈیسٹل آف تا فور آم ہے تو پروکزیمل ریجن فور آم کے اندر جو النر آٹری ہے وہ پائے جائے گی دیپ اندہ فلیکزر مسلز انٹیلیر کمپارٹمنٹ ہے نا یہاں پر فلیکزر مسلز ہوتا ہے تو فور آم کے یہ جو پروکزیمل والا پورشن ہے اوپر اوپر والا پورشن ہے النر آٹری یہاں پر یہ جو فلیکزر مسلز ہیں اس کے اندر دیپ لی پائی جائے گی ٹھیک ہے تو پروکزیمل پروکزیمل اینڈ آف فور آم اللر آرٹری کیا ہوگی جی ڈیپ پائی جائے گی ٹو فلیکزر مسلز ٹھیک ہے اور جو ڈسٹل اینڈ ہے کس کا فور آم کا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوگا یہ جو اللر آرٹری ہے یہ سپرفیشل پائی جائے گی ٹو یہاں پر دو مسلز ہیں یاد رکھیے گا فلیکسر کارپائی اللیرس اور دی ٹینڈنز آف فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیل بس یہ بات آپ نے یاد رکھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کچھ بھی مشکل نہیں تو دیجٹل اینڈ پہ آفتہ فور آم یہ فور آم کے دیجٹل اینڈ پہ اللر آرٹری سپرفیشل پائی جائے گی ٹو فلیکسر کارپائی اللیرس پلس فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس سمپل یہ فور آم کا ریجن ہے یہ فور آم کی ریجن کے اندر کورس آپ لوگوں نے دیکھ لیا اچھا اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی آپ دیکھنا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میڈیل سائٹ پہ کونسی کارپٹ بون ہوتی ہے پیزی فارم بون تو اللر آرٹری اس کے ساتھ ساتھ جائے گی ٹھیک ہے اللر آرٹری موس سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ ٹو پیزی فارم پیزی فارم کارپل بون ٹھیک ہو گیا جی اور ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ اللر نرک کے ساتھ ہوتی بھی یہ جاتی ہے پھر آگے ہینڈ کے اندر بھی جو کورس ہیں وہ ہم یہاں ہی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم کورس اللر آرٹری کا دیکھ رہے ہیں یہ ہم آورال دیکھ رہے ہیں یہ جو فارم کے اندر ہم نے کورس دیکھ لیا اب ہینڈ کے اندر بھی اس کا کورس دیکھتے ہیں صرف جلدی جلدی دیکھتے ہیں نہیں ایزی ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اکثر یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے میڈیکل کا سٹوڈنٹ کورس نہیں دیکھتا لیکن ہمیں دیکھنی چاہیے وہ صرف برانچز پر فوکس کرتا ہے اس کی مسکلر اور سنسری وہ تو نرز والی میں بھی وہ یہی کرتا ہے اور آرٹریز کے اندر بھی وہ صرف اس کی برانچز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کورس بھی بہت لازمی ہے اب جو ہے ہینڈ کے اندر یہ النار آرٹری اس کا کیا کورس ہوگا ٹھیک ہے ہینڈ کے اندر بھی ایک تو ہم نے یہ پیزی فارم بون اس کا ہم نے دیکھ لیا اب جو ہے یہ پیزی سپرفیشیل سپرفیشیل ٹو فلیکسر ریٹی نرکیولم میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر فلیکسر ریٹی نرکیولم ہے تو النار آرٹری اور النار نرولر کے ساتھ میکسیمم چیزیں جو ہے وہ فلیکسر ریٹی نرکیولم سپرفیشیلی پاس کر کے آگے ہینڈ والے ریجن کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ النار آرٹری آگے ہینڈ والے ریجن کے اندر آگے اب آگے چیزیں بہت سمپل ہیں ایزی ہیں مین چیزی برانچز ٹھیک ہے برانچز آف کس کی النار آرٹری کو ہم نے دیکھنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے فور آم والے ریجن کے اندر یاد رکھئے گا کہ جو فور آم والا ریجن ہے اس کے اندر النار آرٹری سب سے پہلے ہمیں کون سی برانچ لے گی مسکیولر برانچ مسکیولر برانچ ٹھیک ہے یہ جی پہلی برانچ آئی النار آرٹری کی مسکیولر برانچ یہ کس کو سپلائے کرے گی جتنے بھی فلیکزر مسلز ہے اس کو یہ سپلائے کرے گی ٹھیک ہے دوسری برانچ بہت امپورٹنٹ برانچ ہے اس کو آپ لوگ دیکھئے گا یاد رکھیے گا انٹیریل and پوشٹیریر النار ری کرنٹ ری کرنٹ آرٹری ٹھیک ہے دوسری برانچ کون سی آئی ہے ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے انٹیریل اور پوشٹیریر انٹیریل انٹیریل النار کولیٹر آرٹری پڑی تھی میں ایک فرق چھوٹا سا بتا رہوں آپ کو جہاں پر کولیٹر آرٹری آجائے یا النار کولیٹر آرٹری آجائے وہ کس کی برانچ ہوگی بریکیل آرٹری اس سے اوپر والی جو آرٹری ہے اور یہاں پر انٹیریل پوشٹیریر النار ری کرنٹ آرٹری آگئی تو یہ النار آرٹری کی برانچ ہے ٹھیک ہے اور یہ کس سے نکلے گی زیاری بات ہے النار آرٹری سے نکلے گی نا اور یہ انٹیریل کرے گی اوپر جا کے کس کو سپلائی دے گی انٹیریل کس کے ساتھ ہوگی بریکیل آرٹری کے ساتھ بھی اور بریکیل آرٹری کی کون سی برانچ کے ساتھ سپیریل اینڈ انفیریر النار کولیٹرل آرٹری بریکیل آرٹری میں ہم نے یہ چیز پڑی ہے مامی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری برانچ انٹیریل اینڈ پوشٹیریل النار ری کرنٹ آرٹری جو میں نے آپ کو بتایا اناسٹروموسیس کرتی ہے اوپر جا کے بریکیل آرٹری کے ساتھ اور یہ الو جوائنٹ کے ارد گرد بھی آرٹیکولیٹن جو ہے سپلائے دیتی ہے ٹھیک ہوگا تیسری برانچ ہم لوگ دیکھتے لئے ٹھیک ہے تیسری برانچ جو ہے برانچ ڈو برانچ ڈو رسٹ جوائنٹ ٹھیک ہے رسٹ جوائنٹ یہ جی تیسری برانچ ٹھیک ہے برانچ ڈو رسٹ جوائنٹ ٹھیک ہوگا چوتھی برانچ بہت ضروری بہت ارٹری ٹھیک ہے یہ چوتھی برانچ کیا نکلی کومن انٹر آشیس آرٹری اچھا یہ جو کومن انٹر آشیس آرٹری ہے یہ فردر دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک انٹیریر انٹر آشیس آرٹری اور دوسری پوسٹیری انٹر آشیس آرٹری اچھا یہ آرٹری کرتی کیا ہے یاد رکھئے گا یہ آہ جو انٹر آشیس آرٹری ہے نا ٹھیک ہے اس کی برانچ ہے تو یہ ہمارے پاس جو آہ انٹر کومن انٹر آشیس آرٹری انٹیریر اور پوسٹیری انٹر آشیس آرٹریز ہے یہ نیوٹرینٹ سپلائی کرتی ہے تو ریڈیس اینڈ النا بون ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا تو یہ برانچز تھی انٹر آرٹری کی ان دا فور آم ریژن یہی چار رانچز آپ لوگوں نے یاد رکھتی ہے اب جی کہانی آئی کہ یہ جو انٹر آرٹری ہے ہینڈ والے ریژن کے اندر آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہینڈ والا ریژن شروع ہو گیا اب برانچز دیکھتے ہیں ان ہینڈ ریژن برانچز آف اللر آرٹری یہ اللر آرٹری آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈ کے اندر جو ہے پہلے یہ ہمارے پاس ہے ڈیپ ڈیپ پالمر برانچ ٹھیک ہے پھر یہی جو ڈیپ پالمر برانچ ہے یہ کانٹینیو کرے گی ٹھیک ہے اس کا کیا نام پڑ جائے گا سپرفیشل سپرفیشل پالمر آرچ ٹھیک ہے سپرفیشل پالمر آرچ ٹھیک ہے سپرفیشل پالمر آرچ تو ہینڈ کے اندر اس ہاتھ کے اندر اللر آرٹری کی دو برانچز ہیں پہلے ڈیپ پالمر برانچ پھر یہ ڈیپ پالمر آرچ آگے آئی تو اس نے سپرفیشل پالمر آرچ دی یہ برانچ اور آرچ کے اندر فرق کرنا ہے پھر یہ سپرفیشل پالمر آرچ آگے کیا کرے گی یہ لیٹرلی جو ہے کرو کرے گی لیٹرلی کروس کرے گی کس کو یہ جو پالمر اپو نیوروسز ہے یہ پالمر کا یہ جو میڈ والا ریجن ہے یہ دیکھیں اللر آرٹری ہینڈ کے اندر انٹر ہوئی یہ پہلے جو ہے یہ ڈیپ پالمر برانچ پھر یہ آگے فردر کنٹینیو ہوئی سپرفیشل پالمر آرچ پھر یہ لیٹرلی کروس ہوئی لیٹرلی کروس کیا پالمر اپو نیوروسز کو تو یہ سپرفیشل پالمر آرچ آئی یہ اس نے لیٹرلی کروس کی یہ دیکھیں لیٹرل سائیڈ ہے ہمارے پاس اور وہ میڈیل سائیڈ ہے یہ میڈیل سائیڈ ہے اور یہ لیٹرل سائیڈ ہے اچھا یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہاں لیکھ ملیتے ہیں ہینڈ کے اندر دو برانچز دی ٹھیک ہے پہلے کون سی دی ڈیپ پالمر برانچ ٹھیک ہے اور دوسری نمبر پہ سپرفیشل سپرفیشل پالمر آرچ دی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ادھر آئی ادھر آئی یہ جو سپرفیشل پالمر آرچ ہے یہ فردر ہمارے پاس آگے تین برانچز دے گا وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے بس جلدی سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ فردر جو ہے تین مین برانچز دیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی تھری کومن کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹریز ٹھیک ہے پالمر ڈیجیٹل ڈیجیٹل آرٹریز اچھا یہ جو تھری کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹری ہے ان میں سے جو ہر ایک پالمر ڈیجیٹل آرٹری ہے وہ آگے جا کے دو پراپر پالمر ڈیجیٹل آرٹریز دے گا ٹھیک ہے یہ 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 کیا ہے ہمارے پاس جی پراپر پراپر پالمر ڈیجیٹل آرٹری ٹھیک ہے یہ پراپر اور ایدر کومن اس میں بھی فرق کرنا ہے یہ سپرفیشل پالمر آرٹری ٹھیک ہے اس نے آگے یہ تین ہمارے پاس ایک دو تین کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹریز دی پھر یہ کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹری انہیں ہر ایک نے آگے دو پراپر پالمر ڈیجیٹل آرٹریز دی بس یہاں تک آپ نے یہاں تک ہے اور یہ ہر ایک ڈیجیٹ کو یہ سپلائے کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ اللہ آرٹری کی کہانی یہاں تک ختم ہوگی اس نے آگے یہاں تک آگے کوئی برانچ ہمیں نہیں دینی ہینڈ کے اندر یہ دو برانچیں دیگی اچھا اب اس نے ناستروموسیز بھی تو کرنی ہے نا ٹھیک ہے اگر اس اللہ آرٹری سے بلڈ سپلائے بند ہو گیا تو پھر اس ریجن کو کون بلڈ سپلائے کرے گی اس کی اناستروموسیز بھی دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ادھر آئے جندی سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یاد رکھئے گا یہ جو سپرفیشل پالمر آرچ ہے یہ اناستروموس کرے گی سپرفیشل سپر فیشل پالمر پالمر برانچ یہ برانچ اس میں میں نے کتنا برانچ کیوں گیا ٹھیک ہے یہ برانچ میں نے اس وجہ سے کا کہ یہ جو برانچ والا یہ اناستروموسیز کرے گا ٹھیک ہے یہ سپرفیشل پالمر برانچ آف ریڈیل آرٹری ٹھیک ہے یہ سپرفیشل پالمر آرچ اس کے ساتھ اناستروموس کرے گا اچھا اب یہ جو دیپ پالمر برانچ ہے یہ سمپل ریڈیل آرٹری کے ساتھ اناستروموسیز کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا النار آٹری ہم لوگوں نے سمپل دیکھنے تھے پہلے ہم نے النار آٹری کا کورس دیکھا یہ بریکل آٹری النار آٹری میں ریڈیل میں ڈیوائیڈ ہوئی ان دونوں میں سے النار آٹری سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے میڈیل سائٹ سے گئی ہے شروع میں وہ ڈیپ ٹو دا فلیکزر مسلز تھی پھر ڈیسٹل آف تا فور آم کے اندر دو مسلز میں نے بتایا اس کے درمیان سے ہوتے ہوئے فلیکزر ایٹین ایکلوم سے اوپر پاس کرتے ہوئی ہینڈ کے اندر گئی دو برانچیز دی ڈیپ پالمر برانچ سپرفیشل پالمر آرچ پھر فردین انہیں تین اور دو برانچیز دی تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ